تو ابھی کے لئے جو امپورٹنٹ لیول سے نا وہ کون سے کون سے اگر آپ دیکھو گے تو ماننگ والے سیشن میں یہاں پہ نا کافی بڑی ایسے ڈاؤن فول بھی ہوا ان کافی بڑی ایسے اپنے سیڈ کا مومنٹ بھی ہوا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک سیڈ وی جیسے مومنٹ بھی ہوا لیکن یہ جو مومنٹم تھا نا یہ کافی زیادہ فاسٹ ہے کافی زیادہ ایک ٹرپنگ والا مومنٹم ہمیں یہاں پہ دیکھنے ملا تھا اب یہ ٹرپنگ والا مومنٹم ہوا تو ہوا کیسے اس کے پیچھے کا لوجک کیا ہے چلیے وہ بھی ایک بار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ٹرپ مومنٹ اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے تو یہ کیسے ہوا تھوڑا سا چارٹ کو میں اور تھوڑا سا یہاں پہ زم کر کے آپ کو بتاتا ہو تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسا نہیں ہو جائے گی اب یہ مومنٹم دیکھیں یہ مومنٹم کیسے ہے کتنا زیادہ کنفیجن والا مومنٹم ہے لیکن یہ جو ایک ڈاؤن فال تھا یہ اپنا کیپچرنگ ہو چکا تھا اس کا جو لیولز ہیں وہ اپڈیٹ کر کے بتا رہے تھے کہ کون سے اپڈیٹ کر رہے تھے اب اس اکورڈنگ لے اگر آپ دیکھو گے تو مارکٹ کیا کر رہا تھا وہ اپر سے ڈائریک ڈاؤن فال کر گیا اور یہاں تک وہ ڈاؤن فال کر چکا تھا اب یہ اگر ہم پوائنٹس کے بات کرے تو لگ کتنا ہوگا تو لگ بک 300 and 4 پوائنٹس کے آس پاس کے جو ہے وہ ٹارگٹ ہے وہ ڈاؤن فال میں اب اگر آپ یہاں پہ اگزیٹ کیا تو اگر آپ یہاں پہ انٹری کیا تو وہ اس حساب سے آپ کا ٹارگٹ بوکنگ وہاں پہ ہوا ہوگا لیکن اب یہاں پہ نیکسٹ سی اینٹری نیکسٹ پی انٹری کہاں پہ ہو سکتی ہے اس کے لئے امپورٹنٹ لیول کے ہوگا امپورٹنٹ اپڈیٹ کے ہوگا اگر آپ نے یہ فری ٹیلیگرام چینل جوائننگ نہیں کیا تو یہاں پہ بھی آکر آپ جوائن کر سکتے ہو یہ ٹوٹلی فری والا ٹیلیگرام چینل ہے ہمارا اگر آپ نے جوائننگ نہیں کیا تو یہاں پہ بھی دیفنیٹ لیا کر کے آپ جوائن کر سکتے ہو بینک نفٹی اوپشن ٹریڈ ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ جوائن کر لیجئے اور اس کے ساتھ میں اب یہ مومنٹم دیکھیں گے ہم کی کس طریقے سے trapping والا momentum generate ہوا اور آنے والے ٹائم میں ہمارے پاس میں کون سے important level سے جہاں سے اپر سیڈا اینڈ ڈاؤن سیڈ کا موف مل سکتا ہے فیلال کے حساب سے اگر آپ دیکھو گے تو یہ جو levels رہے گے نا یہ 47,710 والے levels یہ کافی سادہ important ہمارے پاس ہونے والے نفٹی بینک میں اگر market یہاں سے continuously ڈاؤن فول کرتا ہے تو پھر کہیں نہ کئی market کا جو نگیٹیو سینٹیمنٹ ہے یعنی market کا جو پی سیڈ کا سینٹیمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہ یہاں پہ ڈاؤن فول کر جائے گا and market continuously یہاں پہ ڈاؤن فول کرتا جائے گا لیکن market اگر یہاں سے ڈاؤن فول کرنا چاہتا ہے تو وہ کہاں تک جا سکتا ہے وہ کون سے level تک جا سکتا ہے وہ بھی ہمیں identify کرنا پڑے گا اس کے ساتھ میں اگر یہاں سے اوپر جانا چاہتا ہے تو یہ levels کون سے ہو سکتی ہے مطلب کہ 47,780 سے لے کر کے 47,810 اگر یہ ان دونوں levels کے آس پاس بھی یہاں پہ آتا ہے ان دونوں levels کے اندر اگر trade کرتا ہے تو پھر وہ اپنے لئے ایک no trade zone کہہ لائے سکتا ہے and اگر اس no trade zone کو اگر ہم avoid کرتے ہیں یعنی اس کے اوپر کی سیڈ میں اگر ہم جانے کا کوشش کرتے ہیں تو پھر اپنے target یہاں پہ 875 کا ہوگا 900 کا ہوگا and 925 کا ہوگا تو یہ سیمپل سے ہمیں follow کرنا پڑے گا نفٹی بینک کے اندر کہ نفٹی بینک کس طریقے سے momentum کر سکتا ہے نفٹی بینک اپر سیڈ میں جا سکتا ہے تو کتنا اوپر کی سیڈ میں move وہ دلا سکتا ہے تو وہ ہمیں ہاں پہ دیکھنا پڑے گا اب اس کے ساتھ میں جو morning والا session تھا اس کے اندر market کا trapping کیسے ہوا تھا چلی وہ تھوڑا سا سمجھنے کی ہاں پہ کوشش کرتے ہیں اس کا important level کیا تھا and اس کا important logic کیا تھا and analysis کیا تھا تو وہ بھی ہمیں ہاں پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ جو ہے market میں یہ جو momentum تھانے ہے کافی بہا رہا تھا and کافی تیز market کا reversal momentum ہمیں ہاں پہ کہہ سکتے ہیں وہ reversal momentum یہاں پہ ہمیں دیکھنے کا موقع جو ہے وہ ملا تھا یہاں پہ یہ والا جو point تھانے یہاں سے market نہیں کہا sudden upper side کا spike دیا and sudden down side کا spike دیا لیکن جب market کا یہ جو spike momentum چل رہا تھا تو یہ اگر آپ یہاں پہ یہ candles دیکھتے ہو تو یہ کافی بڑی ایسا ایک بیریش نہیں لیکن بولیش کینڈل کے ایلا سکتے ہیں اب اس بیریش بولیش کینڈل کے پہلے ہی ایک بیریش کینڈل ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے جس کے اندر market میں heavily quantity کونسی put کیا گیا ہوگا تو definitely yes put side کا quantity put کیا گیا تھا کیونکہ sentiment وہاں پہ بن چکا تھا اگلی ہی پل میں market کیا کرتا ہے market سیدھا سیدھا ایک بولیش sentiment بنا دیتا ہے جس سے confusion level اور بڑھ جاتا ہے جس نے بھی یہاں پہ انٹری لیا وہ تورانت یہاں پہ exit بھی کرتا ہے اور وہ اپنے انٹری پلائن کرتا ہے ریورسل انٹری پلائن کرنے کے بعد market تھوڑا بہت نیچے آ کر کے اس کو اچھا کاسا profit ڈیل لاتا ہے اچھا کاسا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ market میں یہ ہوا کیا یہ تھوڑا سمیسے ہٹا تو یہاں سے market نے کیا کیا یہاں سے لے کر کہ تھوڑا نیچے آیا لیکن جہاں پہ اس نے انٹری پلائن کیا ہوگا یہاں پہ تو اس کی cost to cost کے آس پاس اس کا position وہاں پہ چل رہا ہوگا یہ والے moment پہ چھکے اب یہاں سے market کیا کرتا ہے اب اس سے یہاں پہ تھوڑا confidence دلائے گا کہ ہاں اب میں آج جائے گا یہاں پہ position بنا سکتے ہو جیسے لوگ یہاں پہ second position بناتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ ہمارے پاس ایک set up تھا یہاں پہ ہمارے پاس second set up تھا تو پر سیٹ اپ پہ confirmation ہوگیا second set up پہ اور confirmation ہوگیا کیونکہ دونوں کے دونوں ایک hammer candle pattern یہاں پہ بن چکے اگلے پل میں market downfall کرتا ہے تو جس نے یہاں پہ انٹری کیا جس نے یہاں پہ انٹری کیا جس نے یہاں پہ انٹری کیا مطلب تین time جو ہے ان لوگوں کا loss یہاں پہ ہو چکا تھا تو کہیں نہ کہی definite سی بات ہے وہ یہاں سے واپس انٹری کرنے کی کوشش نہیں کرے گے اور اگر کرتے بھی ہے تو یہ بڑے candles کو دیکھ کر کے وہ downfall کا انٹری لے گے اور جیسے downfall کا انٹری لیتے ہیں تو مارکٹ کیا کرتا ہے واپس confusion moment یہاں پہ create لیکن ابھی یہ والا downfall کے moment کے اندر جس نے یہاں پہ profit book کیا یہ والے candles تک یہ بھی یہاں پہ اگر یہاں پہ بھی انٹری کرتا ہے ان یہاں سے یہاں تک یہ points بہت بڑیا ہے اس کے لیے تو اتنے میں جس نے profit book کیا وہ تو بج گیا چلو اس نے مطلب کہ safe انٹری لے کر کے exit وہاں پہ plan کر لیا اگلے ہی پل میں مارکٹ اتنے بڑی کینٹل بناتا ہے اس بڑی کینٹلز کو دیکھ کر کے بہت سے لوگ سی پرچس کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی لوگ سی پرچس کرتے ہیں مارکٹ واپس نہیں چاہ جاتا ہے ٹھیک ہے پورا کا پورا مارکٹ سبھی کے اس stop loss سے ختم کر دیتا ہے اب یہ momentum کیسے identify کروگے کہاں پہ entry plan کروگے کہاں پہ exit plan کروگے یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس لیکن تینوں کے تینوں بار مارکٹ نے کیا کہا ایک ہی کینٹل کے ساتھ مارکٹ اوپر جاتا ہے لیکن وہ ہی کینٹل کونسی ہے وہ ہی کینٹل کونسا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ کونسی امپورٹنٹ کینٹلز ہمارے پاس کہاں پہ کونسی امپورٹنٹ لیول سے اگر وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو ایک دکت والی بات یہاں پہ ہو سکتی ہے اب جیسا اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے تو مارکٹ کیا کر رہے مارکٹ کا جو سینٹیمنٹ ہے کہیں نہ کہی یہاں پہ کنفیجن والا دیفنیٹلی ہے اب اس کنفیجن والے مومنٹ میں بھی صحیح سے انٹر اور صحیح سے ایک سٹ کانسی لیول سے ہوگا وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے تو یہی سب جو امپورڈن چیز ہوتی ہے لائیو مارکٹ کے اپڈیٹس ہوتے ہیں ہر ایک چیز آپ کو ہمارے فری والے ٹیلیگرام چینل میں مل جائے گی لائیو مارکٹ میں بھی ہم نے آیا پہ اپڈیٹ کر کے ایک اپڈیٹ دیا تھا کہ یہاں سے مارکٹ کی والیٹلیٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھو گے تو یہ سرن والیٹلیٹی کا بھی میسیج ہم نے اپڈیٹ کر دیا تھا کہ کس طریقے سے مارکٹ والیٹلیٹی جو ہے یہاں پہ انکریز ہو چکی ہے تو یہ سب چیزیں بلکل لائیو مارکٹ کے اندر ہم نے اپڈیٹ کر دیا تھا تو اس لئے یہ فری ٹیلیگرام چینل بھی آپ جوائن کر سکتے ہو ہوتا یہ ہے کہ بہت سے ایمپورٹن چیزیں آپ کو وہاں پہ دیکھنے ملتی ہے بہت سے ایمپورٹن لیول آپ کو وہاں پہ دیکھنے ملتی ہے اور وہ بھی سب اڈوانس میں ہوتی ہے چھے گے تو یہ سب اڈوانس لیول آپ کو وہاں پہ دیکھنے ملتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہو یہ والی لیول تو فورٹی سیون سیون ہنڈیڈ ایٹی ایک ایمپورٹن لیول سے اس کے بعد میں اوپر کے سیڈ میں فورٹی سیون نائن ہنڈیڈ ایٹی ایٹ یہ ہمارا تھرڈ لیول رہے گا مطلب لیول نمبر ون لیول نمبر ٹو اینڈ یہ ہے ہمارا لیول نمبر تھری تو یہ تین لیول سے ہمارے پاس نکل کے آئے گے نفٹی بینک میں جہاں پہ ہم کافی بڑیا سے ٹریڈ پلان کر سکتے ہیں کافی بڑیا سے اپ سیڈ کا موف پلان کافی بڑیا سے ڈاؤن سیڈ کا موف پلان کر سکتے ہیں اب یہ ہوتا کیسے ہے اس کے پیچھے کا لوجک کیا ہے وہ تو میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کونسی ایمپورٹن لیول سے کونسی ایمپورٹن لوجک ہے ان کی اس لوجک کے بیسیس پہ ہم وہاں پہ ٹریڈ پلان کرنے والے ہیں نفٹی بینک میں میں نے آپ کو یہ بھی لوجک بتا دیا کہ آج کیسے ٹریڈ پلان واپ کیا گیا تھا اب اس سے آپ کو ایک آئیڈیا مل چکا ہوگا کہ آپ کو کیا سی سیڈ کا انٹری پلان کرنا چاہیے یا پھر آپ کو پی سیڈ کا انٹری پلان کرنا چاہیے کونسی پوزیشن آپ کے لیے ہولڈنگ میں بہترین سا آپشن آپ کے لیے ہو سکتا ہے لیکن ایک رسک بھی اس کے اندر رہے گا کیونکہ آپ وہ اوورنیٹ پوزیشن کیا کرنے والے ہو تو وہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا اس میں ان اس کے ساتھ میں جو ہمارے یہ فری ٹیلیگرام چینل اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن والے سیکشن میں مل جائے گا تو وہاں سے آپ جوائن کریے یا پھر سیدھا ٹیلیگرام پہ جائیے بینک نیفٹی آپشن سرچ کریے اور وہاں سے بھی آپ اس کے اندر جوائننگ کر سکتے ہو